اب آپ کو جمہو کشمی میں آتنگوادیوں کے خلاف چل رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے اب تک کے سب سے بڑے آپریشن کی ڈیٹیل دیتا ہوں ڈوڈا میں سینہ کے کافلے پر آتنگوادی حملے کے بعد سینہ نے چار دن سے اس پوری علاقے کو گھیرا ہوا ہے آتنگوادیوں کے صفائی کے لیے ایک سو ستر کلومیٹر کے علاقے میں سینہ کے دو ہزار جوانوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے چپے چپے کے تلاشی لی جا رہی ہے اس آپریشن میں بی ایس ایف اور جمہو کشمی پولیس کی بھی مدد لی جا رہی ہے ہیلیکاپٹرز اور ڈرونز کی مدد سے گھنے جنگلوں میں آتنگوادیوں کو کھو جا جا رہا ہے حالانکہ آج بھی دو گھٹنائیں ہوئے ایک تو کیرن سیکٹر میں پاکستان کے طرف سے آتنگوادیوں نے گھسپیٹ کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو پائے ہمارے جوانوں نے دو آتنگوادیوں کو وہیں ڈھیر کر دیا اس کے علاوہ ڈوڈا میں سرچ آپریشن ملے گی جوانوں پر رات کے اندھیرے میں آتنگوادیوں نے ایک بار پھر گھات لاکر حملہ کیا ڈوڈا بدروہ اور کشتوار میں چل رہے ہیں اس آپریشن کو نام دیا گیا ہے کوٹی ٹو اس آپریشن کو سینہ کی ڈیلٹا فورس لیڈ کر رہی ہے آتنگوادیوں کو نیوٹرائز کرنے کے لیے نو ٹی میں بنائی گئی ہیں بیس جگہوں پر ایک ساتھ کومبنگ آپریشن چل رہا ہے انڈیا ٹی وی کے ڈیفنس ایڈیٹر منیش پرساد ڈوڈا میں موجود ہے منیش پرساد نے بتایا کہ چونکہ ٹرین بہت مشکل ہے جنگل ہے پہاڑ ہے موسم خراب ہے لگاتار بارش ہو رہی ہے اس لئے سینہ اس آپریشن میں ٹیکنالوجی اور مورڈن ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے ہیرون نیترہ وی فور جیسے ڈرون سرچ آپریشن میں لگائے گئے ہیں سینہ اٹیک ڈرون کا بھی استعمال کر رہی ہے اگر آتنگ کی سپوٹ ہوتے ہیں تو ترنت ان پر اس ڈرون کے ذریعے اٹیک لانچ کیا جا سکتا ہے پتہ یہ چلا ہے کہ دس سے پندرہ پاکستانی آتنگوادی اس علاقے میں چھپے ہوئے ہیں جن آتنگوادیوں نے آرمی پر حملہ کیا وہ بہت چاتر ہیں پوری طرح ٹرینڈ ہیں ان کے پاس ایڈوانسٹ ویپنز ہیں انٹریلیجنس کا کہنا ہے کہ جن ٹرریس کو بھیجا گیا ہے ان میں سے کچھ پاکستانی فوج کے ریٹائر جوان بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ تر کو پاکستانی سینہ نے ٹریننگ دی ہے یہ آتنگوادی جنگلوں میں چھپے ہیں بیچ پیچ پہ کھانے پینے کے سامان کے لیے اس علاقے کے لوگ کا گھروں میں جاتے ہیں بندوں کی نوک پر سامان لیتے ہیں ان لوگ کا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں پاکستان میں اپنے کمانڈر سے بات بھی کرتے ہیں اور واپس جنگل میں پھاگ جاتے ہیں شک یہ بھی ہے کہ کچھ لوکل لوگ بھی ان آتنگوادیوں کی مدد کر رہے ہیں انہیں سینہ کے مومنٹ کی جانکاری دے رہے ہیں کیونکہ کل رات جس ٹیمپریری بیس میں سینہ کے افسر اور جوان آرام کرنے کے لیے رکے تھے اس کی جانکاری دہشتگردوں کو مل گئی تھی اور انہوں نے آدھی رات کے بعد اس سکول پر حملہ کیا گرنٹ پھے کے ایک اے فورٹی سفن نے فائرنگ کی لیکن سرکشہ میں تینات جوانوں نے تورنٹ ایکشن لیا اور ان آتنگوادیوں کو بھگا دیا اس حملے میں دو جوان غائل ہوئے ہیں حملہ اچانک ہوا جوابی کاروائی کے بعد دھند اور جنگل کا فائدہ اٹھا کر آتنگوادی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ڈوڈا میں چل رہے ہیں کومنگ آپریشن کی ڈیلی ریپورٹ ڈیفینس منسٹر رادنا سنگھ کو دی جاری ہے سینہ کو پتا چلا کہ آتنگوادی ستھانی لوگ کو ڈھرا کر یا پھر کچھ لوگ کو پیسے دے کر ان سے مدد لے رہے ہیں اس لئے اس آپریشن کیلئے گاؤں والوں کو بھی ہتیار چلانے کی ٹریننگ دی گئی ہیں ویلیج ڈیفینس گارڈز کو ہتیار دی گئے ہیں سینہ کے سامنے سب سے بڑی پرابلیم یہ ہے کہ گھنے جنگل اور پہاڑ خراب موسم اس مشن میں رکاوٹ بند رہا ہے لیکن آرمی نے تیہ کیا ہے کہ جب تک اس علاقے میں چھپے سارے آتنگوادیوں کو صفایہ نہیں ہو جاتا تب تک آپریشن جاری رہے گا سندربنی میں اس سمیں بارڈا سیکیورٹی فورس اور بھارتی سینہ نے انفلٹریشن بٹ کو فوائل کیا ہے دو سے تین آتنگ کی گھسپیٹ کی کوشش کر رہے تھے وہی دوسرا بڑا آپریشن آپریشن کوٹی ٹو اس سمیں ڈوڈا کشتوار اور بھدروہ میں چل رہا ہے جہاں پر بھارتی سینہ کے جوان اپنے آدھرک ہتیار اور نائٹ ویجن ڈیوائزز اور ساتھ میں جو درون ہے ان کی مدد سے آتنگ کیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک کل ملاکے جتنے بھی کونٹیکٹس ہوئے ہیں اس کے باوجود بھارتی سینہ کے یہ وہ یودہ ہیں جنہوں نے الگ الگ جگہ پر ڈیپلائیمنٹ کے ساتھ آتنگ کیوں کو خدیڑا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سمیں خاص طور پر ڈوڈا کیونکہ جیوگرافیکلی یہ ایریا سیدھا ادھمپور سے کنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کشتوار کو یہ کنٹ کرتا ہے ساتھ میں یہی راستہ ہیما چل جاتا ہے اسی وجہ سے جیوگرافی ہونے کی وجہ سے اس کی یہ پہلے بھی آتنگیوں کا ایک روٹ رہا ہے اور اسی وجہ سے اس بات کا دھیان رکھا گیا ہے کہ ان سبھی جگہوں پر بھارتی سینا کے جوانوں کا ڈیپلائمنٹ ایسے کیا گیا ہے کہ آتنگی کہیں سے بھی اگر نکلنے کی کوشش کریں تو اس بھارتی سینا کے چکرویو میں وہ فز جائیں اور اسی لیے یہ بھارتی سینا کی پوری تیاری ہے آتنگیوں کے صفائے کی ڈوڈا کشتبار رامبند رینج کے ڈی آئی جی شریدھر پاٹل نے بتایا کہ سینا اور جمہو کشمی پولیس کا سپیشل آپریشن گروپ مل کر آتنگ بادیوں کے خلاف آپریشن چلا رہے ہیں اب تک دو بار آتنگیوں کے ساتھ انکانٹر ہو چکا ہے سیکیورٹی فورسز آتنگیوں کے بہت قریب ہیں اور بہت جلد انہیں مار گرہ جائے گا اس جنرل ایریا میں سرچ آپریشن ہمارا چل رہا تھا سارے سیکیورٹی فورسز جتنی بھی ہیں یہاں پہ دوڑا میں سو سبھی سیکیورٹی فورسز کا ملا کے ایک کوارڈنیشن کے ساتھ آپریشن یہاں پہ چل رہا ہے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کل بھی جو ہائیڈنگ ترریسٹ ہے ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوا تھا اور آج بھی ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہے سرچ آپریشن پروگریشن میں ہونے کی وجہ سے ابھی میں آپ کے ساتھ ساری بجے شیئر نہیں کر سکتا ہوں آپریشن ہمارا پروگریشن میں ہے اور جلدی کامیابی ملے گی جمعو اور آس پاس کے علاقوں میں پچھلے کچھ مہینوں میں ہماری آرمڈ فورسز پر جس طرح گھات لاکر حملے کیے گئے جس تعداد میں یہ حملے ہوئے اور جس طرح سے ہمارے بہدور سینک شہیر ہوئے اس کو لے کر سب کے مند میں چنتا ہے سوال ہے آخر یہ آتنگبادی اچانک اتنے اگریسیف کیسے ہو گئے پہلی بات تو ہے کہ پچھلے تین سال سے ان علاقوں میں آتنگبادی گھٹنائیں نا کے برابر تھی ہماری بہدور فوج نے آتنگبادیوں کا چنچن کر صفایہ کیا تھا حالات نارمل ہونے کے بعد ان علاقوں میں فوج کی تیناتی کم کر دی گئی تھی لیکن پاکستان کی فوج نے اس کا فائدہ اٹھایا پچھلے دو سال سے کیمپ لگا کر نئے گروپس کو ٹریننگ دی بڑی سنکھا میں پاکستانی فوج کے ریٹائر جوانوں کو دہشتگرد بنا کر سہرت کے پار بھیجا لوکل ملٹنٹس کو انہیں سپورٹ دینے کے لئے ٹرین کیا گیا اس بار جو ملٹنٹس آئے ہیں ان کے پاس سوفیسٹیکیٹڈ امریکن ڈیپنز ہیں جو نے افغانستان سے ملے ہیں یہ گروپ چائنیز کمیونکشن سے سسسن کا استعمال کر رہے ہیں جسے آسانی سے انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا اسی لئے وقت رہتے انٹریجنس نہیں ملی اور کیجولٹیز زیادہ ہوئی اور دہشتگردوں کو ری گروپ ہونے کا موقع ملا اب ہماری فوج نے زبردست آپریشن شروع کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آتقبادی بچ نہیں پائیں گے بس اس بات کا دکھ رہے گا کہ اس آپریشن میں ہماری فوج کے کئی جوان اور کئی افسر شہید ہوئے